شادی کے کچھ ماہ بعد لیاقت نے سلمہ کو یہ کہہ کر میکے بھیج دیا کہ سلمہ بانچ ہے اور خود دوسری شادی کر لی تو کچھ دن بعد سلمہ کو پتا چلا کہ وہ حاملہ ہے وہ خوشخبری سنانے کے لیے لیاقت کے پاس گئی تو لیاقت نے سلمہ کو بچلن کہہ کر بہت مارا اور زخمی کر کے گھر سے نکال دیا اور ایک سال بعد دوسری بیوی سے ایک بچہ ہوا جس سے بلڈ کینسر ہو گیا ڈاکٹر نے کہا کہ اسے بلڈ کی ضرورت ہے اور یہ بلڈ صرف وارڈ نمبر پانچ میں ایک لاوارس مریضہ کا میچ کرتا ہے تو لیاقت بلڈ لینے کے لیے وارڈ نمبر پانچ میں کہا تو اس کی روح لرز گئی کیونکہ وہ مریضہ جانتی بھی ہو ہماری شادی کو کتنا وقت ہو چکا ہے لیاقت نے یہ بات سلمہ کا مو دبوش کر کی تھی سلمہ جو اس وقت کمرے میں کپڑے سمیٹنے میں مصروف تھی اچانک سے لیاقت کے اس حملے پر ہڑ بڑاس ہی گئی وہ اپنا مو لیاقت سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ اسے اتنا ہی زور سے جھنجوڑ کر کہنے لگا کہ جانتی بھی ہو لوگوں سے مجھے تانے سننے کو مل رہے ہیں میرے دوست مجھ سے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ خوشخبری کب سناوگے میری ماں الگ میرے سر پر کھڑی بار بار مجھ سے یہ سوال کر رہی ہے آخر میں اور کتنا انتظار کروں کب تم مجھے خوشخبری سناوگی سلمہ تو پریشان ہو چکی تھی ڈر کر کسی نہ کسی طرح اپنا مو لیاقت سے چھڑوا کر پیچھے ہٹی تھی اسے تو اپنے جبڑے میں بھی درد محسوس ہونے لگا تھا کیونکہ لیاقت نے اسے بڑی ہی بہرہمی سے دبوچا تھا اسے تو حیرت ہوئی تھی لیاقت ایسا کہہ بھی کیسے سکتا ہے آخر شادی کو عرصہ ہی کیا ہوا تھا صرف پانچ ماں ہی ہوئے تھے ان کی شادی کو اور ان پانچ ماں بی بھی وہ کیسے کیسے تانے سن چکی تھی بے ساختہ سلمہ کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے کہنے لگی کہ اس میں میرا کیا قصور ہے جب اللہ تعالیٰ نے ہماری گود میں اولاد دینی ہوگی وہ دے دیکھا آپ مجھ پر ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہیں اس میں میری کوئی بھی غلطی نہیں ہے سلمہ کی مو سے اتنے الفاظ سننے تھے کہ اگلے ہی پل زور درد تھپڑ اس کے مو پر پڑ چکا تھا لیاقت کی بھاری بھر کم انگلیوں کے نشان اس کے چہرے پر نشان چھوڑ چکے تھے کہنے لگا کہ بدتمی زبان لڑاتی ہے شوہر سے ارے مجھے تو یہ شک ہونے لگا ہے کہ شاید تو ہے ہی بانج تب ہی تو ابھی تک میں نے کوئی خوشخبری نہیں سنی امہ نے بھی کیسی بانج عورت میرے حصے میں ڈال دی ہے ویسے تو کہتی ہے کہ میں نے اپنے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے کھرے کھوٹے کی جتنی سمجھ مجھے ہے اتنی کسی دوسرے کو نہیں مگر دیکھو اپنے ہی بیٹے کی شادی کرنے پر آئی تو کیسے بیوی سے میرا پالا پڑھوا دیا جو مجھے کوئی خوشی نہیں دے سکتی لیاقت کافی اونچا بولنے لگا تھا آواز کمرے سے باہر جا رہی تھی سلمہ تو شرمندگی محسوس کرنے لگی تھی فوراں اپنے شوہر کے پاس جا کر اس کے موپر ہاتھ رکھنے لگی کہنے لگی کہ آہستہ آواز میں بات کریں آواز کمرے سے باہر جا رہی ہے گھر میں آپ کے بھائی بہنیں بھی موجود ہیں وہ کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں مگر لیاقت تو مزید بلند آواز میں بولنے لگا کہنے لگا کہ اگر کوئی سنتا ہے تو سنے میں کیا کسی سے ڈرتا ہوں تمہاری اصلیت ہی تو بتا رہا ہوں ان میاں بیوی کا شور سن کر وہاں پر ساس بھی آ چکی تھی کہنے لگی کہ کیا بات ہے لیاقت پتر اتنا شور کیوں مچا رہے ہو اب کیا کہہ دیا تیری بیوی نے سلمہ تو بغیر کچھ کہیں مجرم بن چکی تھی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گال پر بہ کر آنے لگے بغیر کسور کے بھی وہ کسور وار ٹھرائی جا چکی تھی لیاقت اپنی ماں کے سامنے تو جیسے بھیگی بلی بن چکا تھا کہنے لگا کہ امہ جی آپ خود ہی دیکھ لو اب پانچ ماہ شادی کو بیٹھ چکے ہیں میرے دوستوں نے آج مجھے چائے پر بھولایا مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ لیاقت خوشخبری کب تک سنا رہے ہو میں نے کہا کہ بس جب اللہ کی مرزی ہوئی میں ابھی یہ خوشخبری سن لوں گا مگر اگلے پل وہ مجھ پر ہسنے لگے ایسی ایسی عجی باتیں کرنے لگے کہ جیسے مجھ میں ہی کوئی بیماری ہے میں تو شرمندہ ہو کر گھر آ گیا اب بتاؤ امہ اس میں کس کی غلطی ہے میری یا تمہاری یا تیری لائیوی بہو کی پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کر اسے میرے پلے باندھیا ہے تم نے جو ہر طرف سے مجھے شرمندگی سننے کو مل رہی ہے لیاقت کی ماں نے یہ سنا تو اگلے پل گھور کر سلمہ کو دیکھا اور پھر اپنے بیٹے کے کندے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی کہ بس بیٹا مجھے ماف کر دے میں نے تو سوچا تھا کہ مجھے اس گھر میں آتے ہی بچوں کی لائنیں لگا دے گی مگر مجھے کہاں پتہ تھا کہ یہ ایسی منحوس ماری نکلے گی اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں تیری شادی کسی اور سے کروا دے تھی میں تو اس کی سفید چمڑی اور بڑی بڑی آنکھیں دیکھ کر اس پر فدا ہو گئی کہ لیاقت کی بیوی اسے ہی بناوں گی ارے اگر دھولن اچھی ہو تو اولاد بھی بڑی سونی پیدا ہوتی ہے تب ہی تو اس کو لے آئی مجھے کہاں پتہ تھا کہ بس یہ صرف حسن میں ہی مالا مال ہے اندر اس میں بھی نقص ہے تب ہی تو اس کی خالہ نے سر سے بوجھ اتار کر ہمارے کندھے پر ڈالا تھا تاکہ جلد از جلد اس سے اپنی جان چھڑوا سکے سلمہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی خودی ساز کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ ہماری شادی کو آخر وقت ہی کتنا ہوا ہے امہ جی آپ خود دیکھیں ابھی تو ایک سال تک نہیں ہوا اور آپ اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں کچھ حکمِ الہی بھی تو ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمارے ہاں بھی خوشخبری آ جائے گی آپ تو ایک عورت ہے آپ تو میری بات سمجھیں مگر ساز بھی فوراں اپنا پلو جھاڑ چکی تھی کہنے لگی کہ بس بس رہنے دے مجھے اس طرح کی نوٹنکی نہیں چاہیے جا جا کر کچن میں چولا چوکی سنبھال مجھ سے فالتو کی کھٹر پٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی میں تم جیسی چلاک لڑکیوں کی باتوں میں آنا چاہتی ہوں وہ سلمہ کو وہاں سے بھیج چکی تھی سلمہ کمرے سے تو باہر آ گئی مگر آنکھوں سے آنسو بھی بیہ رہے تھے سر اٹھا کر دیکھا تو بھر سین میں ہی چار پائی پر اس کے چھوٹے دیور اور بڑا جیٹ بھی بیٹھا تھا جو ٹکر ٹکر اس کے موں کی جانب دیکھ رہے تھے لیاقت نے تو ایک مرتبہ بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ میاں بیوی کے پردے کی بات ہے انہیں اپنے کمرے تک خود تک محدود رکھنی چاہیے جبکہ وہ چلا چلا کر سب کو سنا رہا تھا بھلے ہی اس میں کوئی نقص نہیں تھا مگر اس طرح کی بے باقی سے باتیں کرنا کہاں اچھا سمجھا جاتا ہے دیور اور جیٹ تو اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے وہ سر جھکائے شرمندگی سے کچن میں چلی آئی اور کام کرنے لگی اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے وہ ساتھ ساتھ برتند ہو رہی تھی اور ساتھ ساتھ رو بھی رہی تھی اس کا پورا چہرہ آنسوں سے بھیگ چکا تھا سلمہ اپنے ماں باپ کی سب سے چھوٹی اولاد تھی اس سے بڑی اس کی پانچ بہنے تھی جن کو جیسے تیسے باپ نے رخصت کر دیا تھا جب سلمہ کی عمر چودہ سال کی ہوئی تو اس کی اببہ کا انتقال ہو گیا ماں بھی سوتیلی تھی جب تک باپ کا سایہ سر پر سلامت تھا تب تک تو کسی کی جورت نہ تھی کہ اسے یا اس کی بہنوں کو کچھ بھی کہتا مگر جیسے ہی باپ کا سایہ سر سے چھینا سوتیلی ماں بھی اپنے رنگ دکھانے لگی تھی آئے روز اس کے گھر میں اس کے بھائی آ کر بیٹ جایا کرتے تھے جو کہ بڑے ہی اوارہ قسم کے تھے اپنی بہن کے پاس آ کر اسے اپنی بدماشیوں کے قصے سنایا کرتے اور سلمہ کی سوتیلی ماں بھی خوش ہو کر اپنے بھائیوں کے ساتھ کہہ کے لگایا کرتی تھی جیسے ہی سلمہ کی سوتیلی ماں کے بھائی آتے تو اسے کچھن میں ہی وقت گزارنا پڑتا تھا کیونکہ سوتیلی ماں تو تین چار پکوان تو لازمی پکویا کرتی تھی کبھی کڑھائی بنوا رہی ہے تو کبھی کباب اگر یہ سب نہیں ہے تو بریانی اور کھیر تو لازمی بنا کر پیش کرنا پڑتا وہ ننی سی جان اپنی سوتیلی ماں کے ظلم و ستم سے اب تانگانے لگی تھی مگر کیا کرتی مجبور تھی اسے اس گھر میں بھی تو رہنا تھا اس کی پانچوں بہنیں اپنی زندگیوں میں خوش تھی ساتھی ساتھ انہیں اپنی بہن کی بھی فکر تھی جو سوتیلی ماں کے رحم و کرم پر وہاں پر رہ چکی تھی اس کی عمر ابھی بہت کام تھی اس لیے وہ اس کا کہیں رشتہ بھی نہیں کر سکتے تھے کچھ سلمہ دیکھنے میں بھی کافی دبلی پتلی اور کمزور سی تھی دھیرے دھیرے سوتیلی ماں نے باقی پانچ بہنوں کا اس گھر میں آنا جانا بھی بند کر دیا تھا ایک مرتبہ سلمہ کی بڑی بہن اپنے بال بچوں سمیت کچھ دن اپنے میکے میں رہنے کے لیے آئی تو اس نے تو اگلے روز سے ہی کہہ دیا تھا کہ بہن اپنا بوریا بستر اٹھاؤ اور اپنے گھر جاؤ تمہارا باپ مر چکا ہے اب تمہارے باپ کی تنخواہیں ہمارے ہاتھ پر نہیں آتی کہ میں تم لوگوں کے لیے لذیز پکوان پکواتی پھروں یہ میرے بھائی ہے جو اس گھر کا خرچ اٹھا رہے ہیں مشکل سے میں تمہاری چھوٹی بہن سلمہ کو دو وقت کا کھانا دے دیتی ہوں وہی بہت ہے تم لوگ اپنا بوریا بستر اٹھا کر یہاں مت آیا کرو اگلی دفعہ یہاں قدم رکھنے سے پہلے سو بار سوچنا بڑی بہن نے جب یہ سنا تو وہ ایک دم سے اٹھی تھی کہنے لگی کہ زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے یہ گھر میرے اببا کا ہے اور میں اس گھر میں جب چاہوں آ سکتی ہوں میرے اببا کے بعد اس گھر پر ہم پانچ بہنوں کا پورا حق ہے تم ہوتی کون ہو ہمیں منع کرنے والی ہمارا جب دل چاہے گا ہم یہاں آئیں گے اگر اتنی تکلیف ہے خرچوں کی تو اپنے بھائیوں کا آنا جانا یہاں پر بند کر دو جو آئے روز مو اٹھا کر یہاں پر چلے آتے ہیں اور ان کی خاطر میری چھوٹی بہن سلمہ کھانے بناتی بناتی خجل ہو جاتی ہے ستیلی ماں نے اتنا سنا تھا تو غصے سے دھکیے مار کر بڑی بیٹی کو گھر سے نکال دیا اور کہنے لگی کہ یہ گھر میرے نام ہو چکا ہے تم لوگوں کا باپ یہ گھر میرے نام کر چکا تھا تم لوگ تو پانچ بیٹیاں ہوں جبکہ میں دو بیٹوں کی ماں ہوں خبردار جو میرا مقابلہ کرنے کی کوشش کی سلمہ نے جب اپنی بڑی بہن کو دھکیے کھاتے دیکھا تو ہاتھ جوڑ کر اپنی بڑی بہن سے بولی کہ آپ اپنے گھر میں خوش رہے بلا وجہ یہاں پر مت آئے میں جیسے تیسے اپنا گزارہ کر لوں گی آپ میری وجہ سے خود تکلیف مت اٹھائیں بڑی بہن بھی مجبور تھی اس کے اپنے گھر کے حالات بھی کچھ اچھے نہ تھے کہ وہ اپنی بہن کو اپنے گھر ہی لے جاتی اس نے اپنی باقی بہنوں سے سلمہ کے بارے میں بات بھی کی وہ لوگ بھی سلمہ کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے تھے کیونکہ سب کے سسرال والے کافی سخت قسم کے تھے سلمہ ایک روز کچھن میں کام کر رہی تھی کہ جب اس کی سوتیلی ماں کا بھائی کچھن میں چلا آیا وہ سگرٹ پر سگرٹ پھونک رہا تھا سگرٹ کے دھوے سے سلمہ کو خاصی آ چکی تھی کہنے لگی کہ آپ کو کیا کام ہے کچھ شاہیے تو مجھے بتائیں میں دیتی ہوں وہ تو گویا نشہ میں دھت بڑی بباق نظروں سے سلمہ کو دیکھنے لگا اور پھر آگے بڑھ کر اسے پکڑنا ہی چاہا کہ سلمہ نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اس کے چیخنے کی آواز سن کر وہ لڑکا گھبرا چکا تھا تب ہی سلمہ کی سوتیلی ماں بھی وہاں پر آ گئی اور ایک تھپڑ سلمہ کے مو پر مار دیا اور کہنے لگی کہ منحوس ماری کونسی قیامت آ گئی ہے کیوں چیختی پھر رہی ہے سلمہ روتے ہوئے سوتیلی ماں کے ہی پیچھے چھپ گئی اور اسے بتانے لگی کہ یہ مجھے چھونے کی کوشش کر رہا تھا اتنا سننا تھا کہ ایک اور تھپڑ سلمہ کی گال پر لگ گیا سلمہ کی سوتیلی ماں کہنے لگی کہ تیری حمد کیسے ہوئی میرے بھائی کے بارے میں اس طرح کے الفاظ ادا کرنے کی میں تیرا مو نوچ لوں گی اس کے بعد سلمہ کی وہاں پر زندگی مزید تنگ ہونے لگی تھی اسے اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ اگر اس کے ساتھ یہاں پر کچھ غلط بھی ہو جائے تو سوتیلی ماں اسے ہی قصوروار ٹھہرائے گی جبکہ اس کے بھائی تو بریل زمہ ہو جائیں گے ایک روز جب اس کی بہن اسے ملنے آئی تو روتے ہوئے اس نے اپنے اوپر گزرے ان واقعات کے بارے میں اسے بتایا کہ وہ تو بھڑک چکی تھی اپنی سوتیلی ماں کو اچھی خاصی باتیں سنائی اور پھر اپنی چھوٹی بہن سلمہ کو اپنے ساتھ گھر لے گئی کہنے لگی کہ میں تمہیں اب اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھوں گی وہاں پر کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا سلمہ کو اس کی بہن اپنے گھر لے آئی تھی رات کو جب شوہر آیا اور اس نے اپنی چھوٹی سالی کو اپنے گھر میں دیکھا تو کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں سلمہ گھڑیا تو اب ہمارے ساتھ اسی گھر میں رہے گی یہ دیکھ کر اس کی بہن کا بھی دل کچھ نرم ہو چکا تھا تسلی ہو چکی تھی کہ اس کا شوہر اس کی بہن کو اپنی اولاد کی طرح پیار دیکھا مگر ایسا نہیں ہو سکا تھا وہ بھی سلمہ پر بری نظر رکھنے لگا تھا جان بوجھ کر کسی نہ کسی طرح اسے چھونے کے بہانے ڈھونٹا رہتا ایک روز جب اس کی بہن نے اپنے شوہر کو سلمہ کے بلا وجہ قریب آتے دیکھا تو اسے فکر لاحق ہو چکی تھی وہ اپنے شوہر سے تو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی حالانکہ سلمہ کو ضرور یہاں سے بھیج سکتی تھی اس نے اپنی باقی بہنوں سے بات کی اور پھر یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ایک رشتدار خالہ کے ہاں سلمہ کو چھوڑائیں گے کیونکہ وہ اکیلی رہتی ہے بیوہ ہے سلمہ ان کے پاس رہے گی تو اسے کسی طرح کی پریشانی کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا یوں لگاتار دھکے کھاتی وی سلمہ دور کی خالہ کے ہاں آ کر رہنے لگی تھی خالہ بھی کافی بیمار تھی مگر اس کے باوجود سلمہ وہاں پر محفوظ تھی جو روکھی سوکھی وہ خود کھاتی وہی سلمہ کو بھی کھلا دیتی یوہی وقت گزرتا رہا سلمہ 18 سال کی ہوئی تو اس کے لیے 30 سالہ لیاقت کا رشتہ آیا تھا جسے فوراں قبول کر لیا گیا وہ تو سمجھ رہی تھی کہ اب اس کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی ساس کو وہ اپنی ماں جیسی محبت دے گی سوسر کو باپ جیسی جبکہ باقی نن دیوروں کے ساتھ وہ بہن بھائیوں جیسا رویہ رکھے گی اس کا شوہر ہوگا جو اس کا بہت خیال رکھے گا بھلے ہی وہ اس سے عمر میں کئی سال بڑا تھا مگر محبت تو ہوگی مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا شادی کے ایک ماہ بعد ہی اس کے سر پر کئی تانے آنا شروع ہو چکے تھے ہر بار اسے یہ سننے کو ملتا کہ ابھی تک خوش خبری کیوں نہیں آئی اس کے شوہر کا پہلے ماں اس کے ساتھ بڑا ہی اچھا رویہ تھا اس کے لیے کبھی دہی بھلے تو کبھی چنہ چاٹ لے کر آتا کبھی برفی کبھی غلاب جامن جو چیز اس کے ہاتھ میں آتی وہ سلمہ کے لیے لاتا رہتا مگر جب اسے لگا کہ وہ ماں نہیں بن سکتی تو وہ غصے سے ہڑ بڑا اٹھا جیسے ہی شادی کو چھ ماہ مکمل ہوئے تو لیاقت نے غصے میں آ کر سلمہ کو طلاق دے دی طلاق دے کر اسے دھکی مار کر گھر سے نکال دیا سلمہ رونے لگی تھی اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی زندگی کبھی اس طرح کا موڑ بھی لے سکتی ہے وہ روتے ہوئے اپنے شوہر اور ساس کے قدموں میں گر گئی مگر اب اس کا رشتہ اس گھر سے مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا وہ روتے ہوئے واپس اپنی اس خالہ کے پاس جا چکی تھی خالہ بھی بستر مرک پر تھی روتے ہوئے اسے سب کچھ بتانے لگی تو اس کے بچے کچھے سانس بھی گویا ختم ہو چکے تھے سلمہ سے افسوسنا خبر سن کر اس کی سانس سے نکل چکی تھی سلمہ بھی کئی روز تک محلے والوں کی تسلیہ لیتی رہی دھیرے دھیرے پھر سب اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے اس کی بہنیں بھی اسے ملنے کے لیے آئی تھی مگر چند پیسے اس کے ہاتھ پر رکھ کر واپس اپنے اپنے گھروں کو چلی گئی اس روز سے اس کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی تھی بار بار چک کر آ رہے تھے وہ سرکاری ہسپتال میں چک اپ کروانے کے لیے گئی تو وہاں اسے خوشخبری ملی کہ وہ ماں بننے والی ہے سلمہ کا اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا خدا نے اس کی سن لی تھی اگر وہ حاملہ تھی تو یقیناً اس کی طلاق بھی نہیں ہوئی تھی وہ خوشی خوشی واپس اپنے شوہر کے پاس آئی تاکہ اسے یہ خبر سنا سکے اسے گھر سے گئے وے کم و بیش دو ہفتے گزر چکے تھے دروازے پر دستک دی تو دروازہ اس کی ساس نے کھولا تھا ساس اسے چھٹیا سے پکڑ کر دھکے دینے لگی کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے یہاں واپس کیوں آ گئی ہو اب تمہارا یہاں پر کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے لیاقت بھی تب ہی گھر سے باہر نکلا تو وہ لیاقت سے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ میری بات سن لو یہ رپورٹس دیکھو میں ماں بننے والی ہوں اللہ تعالی نے اولاد ہماری جھولی میں ڈال دی ہے بس کچھ کفارے کے بعد میں واپس تمہاری بیوی بن سکتی ہوں ہماری طلاق نہیں ہوئی لیاقت نے جب سلمہ کو دیکھا تو ایک زناٹے دا تھپڑ اس کے مو پر مارا تھا تھپڑ اتنی زور کا تھا کہ مو کے بل سلمہ گری تھی اس کے ناک اور مو سے خون آ چکا تھا وہ سلمہ کی کردار کشی کرنے لگا اس پر کئی طرح کے الزامات لگا کر دھکے مار کر گھر سے نکال دیا تم کہاں پر موں کلا کر کے آئی ہو اور اب یہ گناہ میرے سر پر تھوک رہی ہو دو ہفتے تک کہاں مری تھی اگر حاملہ ہوئی تھی تو اس وقت آ کر بتانا چاہیے تھا لیاقت اسے گھر سے نکالنے کے بعد دروازہ بند کر چکا تھا اس کی اممہ نے آج ہی اس کا رشتہ خوبصورت کم عمر لڑکی سے تیہ کیا تھا جو کہ بڑی ہی حسین تھی وہ تو جیسے اس کا دیوانہ سا ہو چکا تھا سلمہ سے اب اس کا کوئی رشتہ نہیں تھا سلمہ بادی سے یہ خوش خبریں ملی کہ دوسری بیوی حاملہ ہو چکی ہے وہ تو خوشی سے پھولے نہیں سمایا تھا سلمہ کو جیسے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال چکا تھا یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ بیچاری یتیم لڑکی کہاں گئی ہوگی اسے تو بس اپنی اس بیوی سے آنے والی اولاد کی فکر تھی بس دن یوں ہی تیزی سے آگے بڑھنے لگے اور اس کی بیوی نے سات ماہ بعد ہی ایک بچے کو جنم دیا تھا وہ بچہ پری میچور تھا پہلے تو کافی پر چیدگی آئی ڈاکٹر نے تو یہ تک کہہ دیا کہ بچہ بچ نہیں سکتا کیونکہ یہ بہت ہی کمزور ہے مگر دھیرے دھیرے دعاوں اور علاج سے وہ بالکل ٹھیک ہو چکا تھا اسے گھر بھی لے جایا گیا مگر وہ بچہ صحت نہیں پکڑا تھا دو تین ماہ گزر چکے تھے جب اس کی حالت یوں ہی خراب رہی تو اس کے مکمل طور پر ٹیسٹ کروائے گئے کتنے ہی پیسے لیاقت کے اس بچے کے علاج پر خرچ ہو چکے تھے جب ٹیسٹ ریپورٹ آئی تو یہ خبر سامنے آئی کہ بچے کو کینسر ہو چکا ہے یہ بلڈ کینسر مزید جڑے نہ پکڑے اس لیے اس بچے کا خون جلدی سے تبدیل کرنا ہوگا یہ سن کر تو لیاقت کی ماں لیاقت کی بیوی اور وہ خود کتنی ہی دیر ہوتا رہا آخر اس معصوم بچے کو کس بات کی سزا ملی تھی ڈاکٹر نے بچے کا چیک اپ کیا اور اس کا بلڈ گروپ بتایا گیا لیاقت چونکہ سگرٹ نوشی کرتا تھا اس لیے اس کا خون تو بچے کو کسی بھی طور نہیں لگ سکتا تھا باقی اس کا بلڈ گروپ اس کے خاندان میں کسی کا بھی نہیں تھا بہت جانچ پرتال کی مگر وہ بلڈ نہ ملا بچے کی حالت مزید خراب ہوتی چلی جا رہی تھی کبھی ناک سے تو کبھی کان سے خون بہنے لگتا وہاں پر موجود ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ وارڈ نمبر پانچ میں ایک مریضہ موجود ہے آج ہی اس کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں اس کا خون اس بچے سے میچ ہو جاتا ہے آپ اس سے بات کر لیں اگر وہ آپ کے بچے کو خون دینے کیلئے تیار ہوتی ہے تو ہمیں بتا دیں ہم ان کا خون آپ کے بچے کو لگا دیتے ہیں لیاقت اس وارڈ کی جانے بھاگا جیسی جا کر اس مریضہ کو دیکھا دیکھ کر تھٹکا تھا کیونکہ اس کے موں کی جانے پردے لگے ہوئے تھے آگے جا کر جب اس عورت سے اس کی آنکھیں ملی تو وہ ایک پل کو پتھرہ چکا تھا کیونکہ یہ تو سلمہ تھی جس کے پیر پر پٹی ہو رہی تھی سلمہ سے لیاقت کی آنکھیں ملی تو ایک پل کو دونوں پتھرہ سے چکے تھے لیاقت کے موں سے بے ساختہ نکلا کہ سلمہ تم جبکہ سلمہ کی آنکھوں میں صدیوں کی بیزاری تھی وہ فوراں وہاں سے اٹھنے لگی مگر نرس نے اسے روک دیا کیونکہ اس کے پیر پر گہری چوٹ آئی تھی غلطی سے اس کے پیر میں کانچ کا گلاس لگ چکا تھا برحل وہ اس کی پٹی کروانے وہاں پر آئی تھی نرس بھی وہاں پر آ چکی تھی کہنے لگی کہ لیاقت صاحب کا بیٹا بلڈ کینسر کی بیماری سے لڑا رہا ہے انہیں خون کی ضرورت ہے اور آپ کا خون بھی وہی ہے اگر آپ چاہے تو ہم آپ کا خون اس بچے کو لگا سکتے ہیں ایسے کسی کی جان بچ سکتی ہے جیسے تیسے سلمہ وہاں سے جانے لگی تھی مگر جب اس نے یہ بات سنی تو وہی پر رک گئی فٹا فٹ ایک نظر حکارت سے لیاقت کو دیکھا کہنے لگی کہ ٹھیک ہے اگر معصوم بچے کی بات ہے تو میں خون دینے کے لیے تیار ہوں مگر اس شخص سے پوچھ لے کیا یہ میرا خون اپنے بچے کو لگوانا چاہے گا لیاقت کو تو بس اپنے بچے کی فکر تھی جلدی جلدی سلمہ کا خون اس کے بچے کو لگا دیا گیا اس کے بعد سلمہ دو دن کے لیے بلکل غائب ہو چکی تھی دو دن بعد سلمہ کو واپس ہسپتال میں دیکھا گیا اس کے پیر پر پٹی بندی تھی مگر اس کے باوجود وہ رہداری سے پوچھا لگا رہی تھی وہ اسی ہسپتال میں صاف صفائی کا کام کرتی تھی لیاقت اپنی بات پر شرمندگی محسوس کر رہا تھا کہ شاید اس نے سلمہ کے ساتھ غلط کیا تب ہی اس کے ساتھ ایسا ہوا وہ سلمہ سے معافی بھی مانگنا چاہتا تھا کہ تب ہی جب وہ ہسپتال سے باہر نکلنے لگی تو ایک بچہ وہاں پر کام کرنے والی دوسری عورت سلمہ کو پکڑا کر کہنے لگی کہ یہ کوارٹر میں بہت رو رہا ہے سنبھالو اسے میں تمہارے حصے کا کام کر دیتی ہوں لیاقت نے جب یہ دیکھا تو اس کے پاس چلایا کہنے لگا کہ یہ بچہ کس کا ہے اس نے جب بچے کے چہرے پر غور کیا تو وہ ہو بہو اس جیسا تھا وہی آنکھیں وہی چہرہ اس کی رنگت سفید تھی بلکل سلمہ جیسی سلمہ نے فوراں اپنے بچے کو چھپا دیا کہنے لگی کہ اس سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے یہ صرف اور صرف میرا بچہ ہے لیاقت جان چکا تھا کہ یہ میرا خون ہے اس وقت وہ جذبات میں آ کر غلط بول چکا تھا سلمہ کے آگے ہاتھ جوڑنے لگا کہنے لگا کہ ایسا مت کرو تم ابھی بھی میری بیوی ہو ہماری طلاق نہیں ہوئی میں تم سے اپنے کیے کی معافی مانگتا ہوں میں تمہیں تمہارا حق دوں گا تمہیں واپس اپنے گھر رکھوں گا میں مفتیوں سے بات کروں گا میں فتفے لوں گا کفارہ ادا کروں گا مگر سلمہ نے ایک حکارت بھری نظر اس پر ڈالی اور بولی کہ جس قدر مشکلات میں نے تمہاری وجہ سے دیکھی ہے نا لیاقت اس کے بعد میں مر بھی جاؤں تو دوبارہ تمہارے ساتھ کبھی بھی اس گھر میں نہیں جاؤں گی لیاقت اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا بھی نہیں پایا تھا سلمہ اپنے بچے کو لے کر وہاں سے جا چکی تھی جبکہ وہ پشتاتا رہ گیا کچھ ہی روز بعد اس کا بیٹا وفات پا گیا تھا اپنی دوسری بیوی کے ہی سامنے روتے ویس نے قرار کیا تھا کہ اس نے اپنی پہلی بیوی پر اس طرح کا الزام لگایا تھا اپنے خون کو گندہ کہہ دیا تھا تب ہی یہ سب کچھ ہوا ہے دوسری بیوی نے یہ سنا تو وہ لیاقت کو چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی لیاقت کی قسمت میں سوائے پشتاوے کے اور کچھ بھی نہیں رہا تھا